اسلامباد کی تین جامعات سیکیورٹی خدشات پر غیر معاینہ مدت کے لیے بند سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بحریہ ائر اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کو بند کرنے کے حکمات آج جاری ہوئے یونیورسٹیز میں طلبہ کی فائنل امتحانات بھی متاثر اسلامباد کی نواحی علاقوں میں رات گئے سیکیورٹی اداروں کا سرچ آپریشن پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ انتخابات اور پریس کلاب پر دھرنوں کے باعث سیکیورٹی پہلے ہی سخت ہے دھند کے باعث ملک میں فلائٹ شیڈیول درہم برہم اسلامباد پشاور لہور اور ملتان کی پروازے زیادہ متاثر سفر کرنے والوں کو مشکلات کئی روز سے جاری سلسلہ آج بھی برقرار آج بھی اندرون اور بیرون ملک 21 پروازے منصوب ساتھ دوسرے ائرپورٹس پر منتقل کر دی گئیں خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں صبح اور شام میں سفر کرنا بھی دشوار ہو گیا دھند کا دورانیاں بڑھنے سے موٹر ویس پر چند گھنٹے ہی عام درفت ممکن رہ گئی سپریم کورٹ میں فیضہ باد دھرنا نظرسانی کیس کی سماعت آج ہوگی ایٹورنی جنرل عدالت کو فیضہ باد دھرنا انکوائیڈی کمیشن کی مدت میں ایک ماہ کی توصیح کے بارے میں آگاہ کریں گے چیت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کرے گا سپریم کورٹ نے فیضہ باد دھرنا فیصلے پر عمل درامت کے لیے کمیشن ریپورٹ طلب کر رکھی ہے اکیس جنوری کو انکوائیڈی کمیشن نے ریپورٹ فائنل کر کے سپریم کورٹ میں جمع کرانی تھی وفاقی حکومت نے مقررہ وقت میں توصیح کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا بانی پی ٹی آئے کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج اٹیالہ جیل میں ہوگی گزشتہ سماعت پر سابق وزیراعظم اور بانی پی ٹی آئے کے پرنسپل سیکٹری آزم خان سمیت پانچ گواہان نے بیانات قلم بند کرائے بانی پی ٹی آئے کی توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ نیب ریفرنسز میں جیل پرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت اسلامباد ہائی کورٹ میں آج ہوگی نواز شریف آج مان سہرہ میں جلسے سے خطاب کریں گے مسلمی قنون کی چیف آرگنائزر مریم نواز بھی نواز شریف کے ہمراہ ہوں گی مریم اورنگزیب کا کہنے ہے کہ نواز شریف پاکستان کی ترقی اور عوام کو مسائل سے نجات دلانے کا اپنا ویجن واضح کریں گے بلاول بھٹو نے ملک سے نفرت تقسیم انتقام کی سیاست کے خاتمے کے لیے بلاول ماضی کی نہیں مستقبل کی سیاست کر رہے ہیں رہنمہ پیپلز پارٹی شریف رحمان کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری واحد سیاسی لیڈر ہیں جو ہر شہر میں اپنا منشور لے کر عوام سے مخاطب ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو ملک و عوام کو درپیش مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے پنجاب کا ریزلٹ کام اور کارکردگی کی بنیاد پر آتا ہے تقریر سے نہیں نون لیگ جواب ریزلٹ سے دے گی راہنمہ نون لیگ تلال چہدری کی جیو پاکستان میں گفتگو دعویٰ کیا کہ پنجاب میں پی ٹی آئے کے لوگ نون لیگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں قومی مفاد کے معاملے پر ساری جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے ایمکی ایم پاکستان کا باغ جنا کراچی میں طاقت کا مظاہرہ ڈاکٹر خارید مقبول کا کہنا تھا کہ کراچی کے لوگوں نے آٹھ فروری کا فیصلہ 21 جنوری کو سنا دیا ہے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ آٹھ فروری کو یہ شہر نکلے گا اور پتنگ کو کامیاب کرے گا فواد چہدری کا انتخابات کی بوائی کارٹ کا اعلان اڈیالا جیل سے الیکشن کمیشن کو ختم میں لکھا انہیں گرفتار کیا گیا کہ الیکشن سے دسپردار ہو جائیں بلا جواز ان کے کاغذات نامزدگی مصرد کیے گئے بھائی کے کاغذات منظور ہوئے تو انہیں نیب میں میرا شریک ملزم بنا دیا ان حالات میں ان کا گروپ انتخابات کا مکمل بوائی کارٹ کا اعلان کرتا ہے گازہ میں اسرائیل کے صفحہ کانا حملے فلسطینی شہدہ کی تعداد پچیس ہزار سے بھی زیادہ ہو گئی باسر ہزار سے زیادہ زخمی اسرائیلی حملے میں شہید حاملہ خاتون کے بچے کو زندہ بچا لیا گیا لاکھوں بے گھر فلسطینی خوراک اور دباؤ کی شدید کلک کا شکار شدید گولہ باری اور فائرنگ کے بعد اسرائیلی فوج کی الناسر اسپتال کی طرف پیش قدمی محفوظ قرار دیے گئے علاقے میں تیس شیلٹر بھی قائم ہیں فلسطینی مضاحمت کاروں سے شدید جھڑپیں مزید تین اسرائیلی فوجی مارے گئے اسرائیلی وزیراعظم نے یہ ارگمالیوں کی رہائی کے لیے حماس کی جنگ بندی مطالبے کو پھر رد کر دیا حزباللہ کے اسرائیلی بیرکس پر حملے لبنان میں کارروائی کی تیاری کرنے والے فوجیوں کو نشانہ بنایا سعودی عرب کا پاکستان اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بہالی اور کشیدگی میں کمی کا خیر مکتم کہاں امید ہے فریخین اپنے تمام اختلافات پر امن وسائل بین اقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کے مطابق حل کر لیں گے اقوامی متحدہ کی منشور اور ہمسائی کی کے اصول مدنظر رکھ کر اختلافات حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے